ہماری اولاد نہیں ہیں گیارہ سال ہو گئے کار و مار میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں تو اس نے ساتھ بھی اپنی وائس بھی بیجی ہے میں پلے کرتا ہوں آپ سنیے گا سلام علیکم وہ میں نے آپ کو وائس میسیج بھیجا تھا آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے کچھ پڑھنے کے لیے آپ ہمیں دے دیں آپ نے بس سمتہ لوکے لکھ کے وہ سینڈ کر دی ہے آپ کو انڈلی ہم سے رابطہ کریں میں آپ کو کال کر رہی ہیں آپ یا تم میری بار ریسیف کریں یا مجھے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ دیں جی مفتی صاحب اس کا جواب دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ یاد رکھیں بہنا کہ ہم آپ جو سوال ہمیں بھیجتے ہیں نا وٹس ایپ کے اوپر ہم اس کا جواب وٹس ایپ کے اوپر نہیں دیتے ایک ترتیب کے ساتھ سوالات میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کا جواب برز کر دیتا ہوں اور یہ بھی مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میرے پاس وہ نمبر نہیں ہوتا وہ نمبر ادارے کے پاس ہوتا ہے جیسے ہی سوال اور وہاں پر سوالات جمع ہوتے رہتے ہیں آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کا جواب آپ کو اسی نمبر پر دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے ہم اس سوال کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں اکثر لوگوں کا شکوہ رہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جواب نہیں دیتے تو میں نے آپ کو یہ اصول عرض کر دیا کہ آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں پھر اپنی باری کا انتظار کریں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ان میں سے پھر منتخب ہو کے جو سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں میں انہی کا جواب عرض کرتا ہوں اور یہ یاد رکھیں کہ میرے پاس وہ نمبر نہیں ہوتا وہ نمبر ادارے کے پاس ہوتا ہے اب آپ کا یہ سوال کہ میں آپ کو جواب دوں پھر آپ مجھے تفصیل بتائیں تو آپ اپنی جو تفصیل ہے اس کو مختصر کر کے اسی نمبر پر ورسائب کر دیں ہم پھر انشاءاللہ اس کو پروگرام میں کوشش کریں گے شامل کرنے کی آپ کا یہ سوال کہ اولاد نہیں ہے اور کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے یہ وظیفہ یاد رکھیں جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس اس طرح کے سوالات آئے ان کا جواب آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑو ہر نماز کے بعد یہ میں اپنی طرف سے وظیفہ نہیں بتا رہا کوئی بھی عالم دین جو صحیح معنوں میں مستند عالم دین ہے وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں شامل کرتے قرآن و سنت سے جو اشارات ملتے ہیں وہی عرض کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو اسی نحج کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ آپ کو وظیفہ منتقل کر رہا ہوں ان دونوں حضرات کے جو میرے تک پہنچا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں جب یہ کہا جنہیں استغفار کی تسبیح کرنی ہے تو کچھ لوگ کاری صاحب یہ پڑھتے رہے ہیں استغفار استغفار ایسا نہیں کرنا آپ کچھ لوگ استغفار پڑھتے ہیں استغفار ہے یعنی یہ ایک مصدر ہے اس کے بعد پھر آگے کرنا کیا ہے استغفراللہ اس طرح پڑھ لیں آپ یا استغفراللہ ربی من کل ربی وعطوب علی اس طرح پڑھ لیں یا اگر مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تمام کے لیے وظیف ہے اس میں کوئی جناب بندش نہیں کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے ہر نماز کے بعد استغفراللہ اس کی تسبیح آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے اور پھر ہر نماز کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے اپنے کاروبار کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اب یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے بڑا لطف آیا پڑھنے کے بعد کہ جب انہوں نے یہ وظیفہ دیا آگے منتقل کیا تو اللہ تعالیٰ نے درجن کے قریب ان کو بیٹے عطا فرمائے اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی فضیلت ہوگی ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وظیفہ بتائے تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ ہو جس کے اندر املیات ہوں تعویزات ہوں اور جناب کچھ لکھا ہوا ہو کچھ جلانے کے لیے ہو کچھ چھڑکاؤ کے لیے ہو کوئی پانی ہو تو اسی کو وظیفہ سمجھتے ہیں یہ استغفار بزات خود ایک عبادت ہے جناب اور جب ہی نظرات کے توصل سے آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اولاد کی دولت بھی ملے گی اور دنیاوی رزق بھی ملے گا اور آج کے دور میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس کے زیادہ بیٹے ہو زیادہ اولاد ہو اس کے حوالے سے کوئی اچھا تصور نہیں جاتا اس زمانے کے اندر جس کی زیادہ اولاد ہوتی تھی اس کو مالدار سمجھا جاتا تھا بہرحال اس وظیفے کو جاری رکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کے بگڑے ہوئے تمام کام اچھی نیت کے ساتھ کریں گے نماز کے بعد کریں گے ضرور انشاءاللہ آپ کو ملے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیقات جی بین مفتی صاحب نے آپ کو جواب دیا قرآن و حدیث سے جواب دیا حدیث پاک میں بھی آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کلی ضیق مخرج جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لے گا اللہ تعالی ہر تنگی سے کشادگی کے راستے اس کے لئے کھول دے گا اس کے سارے غم اللہ تعالی دور کر دے گا اور اس کا کاروبار بھی کھول دے گا چونکہ اگلا لفظ ہے اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو مفتی صاحب آپ کو قرآن و سنت کی روشن سے ہی جواب دیتے ہیں اور وضائف بھی قرآن و سنت ہی سے بتاتے ہیں یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں بتاتے جو استغفراللہ کا وظیفہ انہوں نے بتایا واقعی حدیثوں سے ثابت ہے اس سے کاروبار بھی کھلتا ہے غم بھی دور ہوتے ہیں اور ہر تنگی سے کشادگی کے راستے بھی کھل جاتے ہیں اس لئے اپنے لئے استغفار کو لازمی کریں اور مفتی صاحب کے اس وظیفے کو عزمائے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت شکریہ مفتی صاحب اور سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیئے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی سب دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی دینی شرعی اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیئے گئے نمبر پر بھیجیں یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ویٹس اپ پر آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیجئے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجئے کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کا مکمل شرعی حر بتائیں گے آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ